بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور میں ہوں شیفر عزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سی میرے بھائیو بکرہ عید کی ریسپیوں کا سرسلہ جاری ہے آج کی ریسپی کمال کی ریسپی آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں میں عمرے پہ جب گیا تھا تو سعودی عرب سے یہ ریسپی میں سیکھ کر کے آیا تھا وہاں پہ میں نے کھائی بھی تھی سعودی عرب سٹائل میں کس طریقے سے دیکھیں بات سنیں جو اصل مندی کی ریسپی میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں مندی رائس کی مندی اصل میں یمنی ڈیش ہے یمن سے یہ ایجاد ہوئی اور عرب کنٹری میں یہ پھیل گئی عربین جتنے بھی کھانے ہیں عرب کنٹری کے وہ لوگ حرب کا زیادہ استعمال کرتے ہیں اور سوسز کا زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ جس طرح ہم لوگ میرچی مثالے کا استعمال کرتے ہیں یہ وہ بہت زیادہ کم کرتے ہیں انہی کے سٹائل میں ٹھیک ہو گیا عرب کنٹری کے سٹائل میں میں آپ سے مندی رائس کی ریسپی شیئر کر رہا ہوں مندی دو طریقوں سے تیار ہوتی ہے مطن میں تیار کر سکتے ہیں یا چکن میں تیار کر سکتے ہیں میں مطن کی ریسپی لے کے حاضر ہو گیا ہوں یہ ٹیسٹ ہول کس طریقے سے بنے گی دو پورشن میں یہ تیار ہوتی ہے چاول الگ تیار ہوتی ہیں مطن الگ تیار ہوگا چکن کی بنا رہے ہیں آپ چکن الگ تیار ہوگا پھر ان کو مکس کر دیا جاتا ہے ٹیسٹ ہول کس طریقے سے بنے گی اتھینٹی گریس بھی لے گی حاضر ہو گیا ہوں توجہ سے دیکھئے گا اکثر لوگوں کا یا اکثر شیفز کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو ران کا پوری ران ہوتی ہے اس سے مندی تیار ہوتی ہے اس سے بھی ہوتی ہے وہ بلکل ٹھیک کہتے ہیں لیکن ہم نے پیسز میں کرا لیے یہ تین سو گرام کا ایک ہم نے پیس کرا لیا تقریباً تین سو گرام کا ایک پیس بنتا ہے بڑے بڑے پیس میں اس میں ہم تیار کریں گے ٹو کیجی اس کا وزن ہے اس کے ساتھ کا ایک بول لے لیا ٹو کیجی ہم نے یہ پیس کرا لیا بول کے ساتھ بھی کرا لیا اس طرح بھی کرا لیا پوری ایک ران تھی ٹھیک ہو گیا ٹو کیجی کی اس کے اندر چار لیموں کا رس شامل کر دیں گے ٹیبل سپون میں دیکھا جائے تو ٹو ٹیبل سپون ٹھیک ہو گیا ٹو ٹیبل سپون کوکنگ آئل شامل کر دیں گے کوئی مسئلہ نہیں بنے گا چلی ساس اس کے اندر شامل کر دیں گے ٹیبل سپون کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہو گیا کچھ پیسے ہوئے مسالے کالی مرچ بلیک پیپر پیسی ہوئی ہاف ٹی سپون اس کے اندر شامل کریں گے سفید پیپر سفید مرچ ہاف ٹی سپون زیرا پورڈر اس کے اندر شامل کریں گے وان ٹی سپون گرم سالہ یہ دیکھیں وان ٹی سپون بھر کے نمک وان ان ہاف ٹی سپون تھوڑا سا یہ نمکین ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا بس اس کو مکس کر دیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں مکس کر دیا اب ہم اس کو کیا کریں گے مرینیٹ کرنے ہم نے بٹل کو اس طریقے سے مکس کر دیں اچھے طریقے سے اچھے طریقے سے ہم نے اس کو اس طریقے سے مکس کر دیا جو مسالے لگائے اریجنل یہ ہے ریس بھی بھائی جو میں سعودیہ سے سیکھ کے آیا ٹھیک ہو گیا اس کے اوپر لیمنیشن کریں گے ہاتھ واش کر کے اور تین گھنٹے کے لیے فریج میں چھوڑ دیں گے تین گھنٹے کے بعد ملتے ہیں اچھے جی تین گھنٹے کمپلیٹ ہو چکے ہیں ہم نے مٹن کو مرینیٹ کرنے ہونے کے لیے چھوڑ دیا تھا اس کا کور اس طریقے سے ہٹانے لگے ہیں گوشت نے پانی چھوڑ دیا اب ہم نے کیا کرنا ہے اس طریقے سے فائل پیپر لے لیے لیے آپ اس کو یہ جو ویکنگ اوون ہوتا ہے اس میں بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا لیکن ہم کیا کریں گے اسان طریقہ بتائیں گے اسان ہرپا بتائیں گے آپ کو اس طریقے سے ہم نے ٹکڑے لے لینے اس کے اور یہ اس طریقے سے پیس اٹھانے ہیں اس کے اندر چھے طریقے سے ہم نے فولڈ کرنے ہیں کس طریقے سے اس طریقے سے اس طریقے سے اس طریقے سے اس طریقے سے تمام پیس میں اس طریقے سے فولڈ کر لوں دیکھیں تمام مٹن کو ہم نے اس طریقے سے فائل پیپر مل پیٹ لیا دیکھو ذائقہ وہ جو سر چڑھ کے بھول لے گا سمجھا رہی ہے اب ہم کیا کریں گے فلیم کو آن کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے یہاں اس کے ساتھ اس طریقے سے کوئی مسجلی بنے گا الحمدللہ اس کے اندر ہم پانی شامل کر دیں گے سٹیمر سٹیم دینے کے لیے اس طریقے سے تقریباً ڈیٹر پانی آئے گا سٹیمر سے لیچے ہونا چاہے گے یہ سٹیمر ہے ہمارے پس کے ساتھ کا یہ اس کے اندر رکھ دیں گے اس طریقے سے تھوڑا سا پانی اوڈ ڈالیں گے اس طریقے سے اس کے اندر کچھ کھڑے کر امسالے ڈالیں گے اس کے اندر دیکھیں تیز پات دو عدد شامل کر دیں گے چھوٹی لیچی چار عدد شامل کر دیں گے کالی مرچیں ثابت ہاف ٹی سپون شامل کر دیں گے لونگ چار سے پانچ عدد شامل کر دیں گے خوش کے دھنیا ثابت ون ٹی سپون شامل کر دیں گے سونف اس کے اندر شامل کر دیں گے ہاف ٹی سپون کوئی مسئلہ نہیں ہے بعد یان کے پھول ٹوٹے ہوئے ہیں ہمارے پاس دو در تقریباً شامل کر دیں گے اس طریقے سے اب ہم کیا کریں گے ہمارے پاس ہی چکن مطن کو ہم نے اس طریقے سے فائل پیپر میں پیٹا تھا اس کو یہاں پہ سیٹ کر دیں گے اس طریقے سے اس طریقے سے اور یہ اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا اب اس کے اوپر بھی ہم فائل پیپر لگا دیں گے اس طریقے سے ایر ٹائٹ بنا دیں گے اس طریقے سے فلیم ہائی رہے گا تقریباً ہم اس کو آٹھ سے دس منٹ فلیم ہائی رکھیں گے تاکہ سٹیم بن جائے اس کے اوپر اس طریقے سے ویٹ دے دیں گے اس کے بعد جب اس کے اندر سٹیم بن جائے گی اس کے بعد اس کو دم والے فلیم پہ دو گھنٹے کے لئے چھوڑ دیں گے دم والے فلیم پہ جب تک یہ دم والے فلیم پہ سیٹ ہوگا ہم یہاں پہ دیکھیں ہم نے پانی لے لیا جو کہ تین لیٹر ہے اس کا فلیم بھی آن کرنے لگے ہیں فلیم ہائی رہے گا اس کے اندر دار چینی کا ٹکڑا بادیاں کے پھول اس کے اندر بڑی الیچی خوشک دھنیا ثابت ہاف ٹی سپون یہ تین ادر سبز الیچیاں زیرا سب کچھ کھڑے کر مسالیں شامل کر دیں گے جو اریجنل ریسپی ہے ارب کنٹری کی وہ کیا کرتے ہیں وہ اس کے اندر جو بیف کی ہڈیاں ہوتی ہیں اس کا ارک حاصل کرنے کے لیے یخنی تیار کرنے کے لیے گوٹھ وغیرہ نلییاں اس کی یخنی تیار کرتے ہیں یہ ون کیجی وزن بنتا ہے یہ تین لیٹر پانی میں ون کیجی یہ جو ہڈیاں ہیں بیف کی اس کو شامل کر دیں گے اس طریقے سے اس طریقے سے ون ٹیبل سپون نمک شامل کر دیں گے جو یخنی ہم تیار کر رہے ہیں اوپر سے کفر لکھا دیں گے پانچ سے ساتھ مٹ فلیم ہائی رہے گا جب تک اس کو بائل نہیں آتا پھر فلیم کو میٹیم کر کے چالیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ اچھے طریقے سے ارک حاصل ہو جائے یخنی تیار ہو جائے یہ چالیس منٹ کے بعد فلیم کو بند کرنے لگے ہیں یخنی ہماری ریڈی ہو چکی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے سٹینر رکھا ہوا ہے اس کو چھاننے کے لیے ہمیں اس کا ارک چاہیے تھا یخنی چاہیے تھی وہ ہم نے حاصل کر لی اس کو اس طرح کی جسٹینر کی مدد سے ہم چھان دیتے ہیں دو گھنٹے مٹن کو دم والے فلیم پہ ہو چکے ہیں اس کو اتارنے لگے ہیں اٹھا کے کھولیں گے نہیں ہے بھی یہاں سائیڈ پہ کر دیں گے بند چول ہے ٹھیک ہو گیا اسی فالے چولے کو فلیم ہائی کر لیں گے یہاں پہ آپ نائز تیار ہوں گے مندی کے اس کے ساتھ کا پین چڑھا دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک کپ کوکنگ آئل کا شامل کر دیں گے گرم ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے آئل گرم ہو چکا ہے بڑے سائز کا ایک پیاز اس طرح سے ہم نے کٹ لیا شامل کر دیں گے اس کو ہم لائٹ بیرون ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے پیاز لائٹ بیرون ہو چکی ہے کھڑے گرم سالوں میں ہم آٹھ سے دس کالی مرچیں ون ٹی سپون زیرا دارچینی کا ٹکڑا چار عدد لانگ ٹیز پات دو چھوٹی لائچی شامل کر دیں گے ساتھ میں شامل کریں گے لہسل ادرہ کا پیسٹ ٹرو ٹیبل سپور اس طریقے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک منٹ کے لیے میڈیم فلیم کے مضید اس کو بنائی کر دیں گے ایک منٹ کے بعد فلیم کو دموالے پی لے آئیں گے ایک پیالی اس کے ساتھ کی دہی کی جس کو پھینٹ لیا شامل کر دیں گے اور دو سے تین منٹ دہی کے ساتھ پکائیں گے اس ٹائم پہ آکے جو یقنی ہم نے تیار کی تھی تین لیٹر پانی تھا ایک لیٹر خوشک ہو گیا دو لیٹر پانی شامل کر دیں گے یقنی والا ٹھیک ہو گیا اوپر سے اس کو کور لگا دیں گے نمک ہم نے یقنی میں بھی شامل کیا تھا احتیاط سے ڈالیے گا اور اس کو یہاں پہ فلیم کو ہائی کر دیں گے کور دے کے اس کو بوائل آنے کا ویٹ کریں گے جب پانی کو بوائل آنا شروع ہو جائے اس ٹائم پہ آکے اس کے اندرہ ہم شامل کریں گے ایک عدد گاجر اس طریقے سے لمبائی میں کٹی ہوئی ایک عدد شملہ میر جس کے بیج ریموو کر دیا لمبائی میں کٹ لی آپ اس کو پیاس کے ساتھ گھون بھی سکتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں وہ ہارڈ کی طرف جنے جاتی ہے اس ٹائم پہ ڈالیں گے ایک گاجر اور شملہ میر جس طریقے سے ساتھ ہی ہمارے پاس چاول ہیں مانکے جی کچھی بانس پتی تیس منٹ پہلے بھگو دیئے اچھے طریقے سے واش کر لیا اس کو شامل کر دیں گے اس طریقے سے اور اب ہم کیا کریں گے فلیم کو ہائی کر دیں گے ہائی فلیم پہ پانی اور چاولوں کا لیول برابر کریں گے اس ٹائم پہ آپ اپنا نمک بہتر جو آپ کو پسند ہے وہ چیک کر سکتے ہیں چاول اور پانی کے لیول برابر ہو چکا ہے مجھے تھوڑا سا یخنی میں نمک کم لگ رہا تھا میں نے ہاف ٹی سپون اور شامل کیا تھا نمک اپنے حساب سے آپ سیٹ کر سکتے ہیں اس ٹائم پہ آکے اس کے ساتھ کاملے کپڑا لے لیا آپ ٹاول رمال کوئی چیز لے سکتے ہیں گلہ کر کے نچوڑ لیا اس کو اس طریقے سے اوپر ڈالیں گے دم لگانے لگے ہیں اس کو اس طریقے سے باندھ کر دیں گے پاندھرہ منٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں الحمدللہ دم کو کھولنے لگے ہیں آپ اس کے اندر بادام بھی ڈال سکتے ہیں کشمش بھی ڈال سکتے ہیں پستہ بھی ڈال سکتے ہیں جو آپ کو دل اچھا لگے آپ ڈال سکتے ہیں اس ٹائم پہ آکے پاندھرہ منٹ کے بعد ہمارے پاس لیکویڈ ییلو فوڈ کلر ہے ہم یہ فوڈ کلر لگائیں گے اس ٹائم پہ آکے لگائیں گے پہلے نہیں لگائیں گے اگر اس ٹائم لگاتے تو زیادہ پھیل جاتا ہے اس ٹائم پہ اتنا سا لگا دیا تین منٹ کے لئے کور کر دیں گے کلر لگانے کے بعد فلیم کو بند کر دیں گے اس ٹائم پہ آکے بابا جو آیا چولے کو اس ٹائم سے گھما دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے ساتھ کا ایکسٹینڈ لے لیں گے مندی کے جو رائس ہیں وہ جوسی ہونے چاہیے اور آپ کا جو مٹن ہے مٹن اس ٹائم سے ہونا چاہیے کہ وہ آپ کی ہاتھوں میں آپ کے موں میں گھلنا چاہیے کنڈیشن ابھی دکھانے لگے ہیں دم کو اٹھانے لگے ہیں سبحان اللہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ڈرائی فروٹ بھی آپ ڈال سکتے ہیں پدام کشمش پستا بغیرہ وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس کو اس طرح سے ہم مکس کر لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے سبحان اللہ اس طرح سے الحمدللہ جوسی چاوال ہے یہ اس طرح سے ہم اس کو نکال لیں اس طرح سے سب سے پہلے رائس ٹھیک ہو گیا اچھا رائس نکال لیں کے بعد اس کی اوپر آئے گا ہمارا بکرہ ٹھیک ہو گیا اس کو یہاں پہ لے آئیں گے تھوڑی سی بکرے کے کنڈیشن آپ کو دکھا دوں یہاں پہ لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو اٹھائیں گے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے گا گل سمجھا رہی ہے یہ دیکھئے گا یہ اس طرح سے ریشہ ہونا چاہیے ریشہ بالکل یہ مو میں گھولنے والا گل سمجھا رہی ہے اس طرح سے ابھی دیکھئے گا چسکتے ہونے آنگے کیوں گا اس طرح سے اس طرح سے اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا ایک اور نکال کی دکھاؤں ہوں آپ کو اس طرح سے آپ نے اس کو ڈیش آؤٹ کرنا ہے ایکسٹرا جو مٹن نے پانی چھوڑا ہے وہ فائل پیپر کے اندر ہی رہ جائے گا ٹھیک ہو گیا آپ کو جوسی اور ڈرائی ڈرائی بلکل مٹن ملے گا اس طرح سے دیکھئے گرم ہے احتیاط کیجئے گا گل سمجھا رہی ہے میرے بھائیو مٹن مندی بکرائی سپیشل آپ کس طریقے سے تیار کر سکتے ہیں مکمل آپ کو گائیڈ کیا اگر آپ کو ہماری یہ مٹن مندی کے ریس پی اچھی لگی ہو ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کے بٹن کو دبا دیا کریں دوستوں اور رشتہ داروں عزیزوں میں شیئر کر دیا کریں آپ لوگوں کی سپورٹ کا بہت شکریہ میرے لئے میرے ٹیم کے لئے دعائیں کر دیا کریں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ